بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیائے بچوں پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے بھاپ دوم سبق نمبر تین اسلام میں عبادت کا تصور پڑھا آج ہم اسی سبق کی مشکی سوالات حل کریں گے اور بک فر کریں گے سوال نمبر ایک ہے عبادت کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے جی عبادت کا رغوی معنی بندگی غلامی اور فرماورداری ہے عبادت کا لفظ جب اسلامی استعلاح میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ ہر وہ عمل گفتگو اور سوچ جس کا مقصد صرف اللہ کو رازی کرنا اور اپنی آجزی اور انکساری ضائع کرنے سوال نمبر دو ہے جی اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے اس کا جواب ہے جی اسلام دنیا کا وائد دین و مذہب ہے جس میں عبادت کا تصور سب سے زیادہ وسیع ہے باقی مذہب میں ایک خاص طرز کی عمل کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ عبادت بھی خاص ایام کے ساتھ مختص ہے جبکہ اسلام میں جہاں نماز روزہ زکاة حج محفل ذکرونات ایک عبادت ہیں وہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کی حقوق کی ادائیگی بھی عبادت کے زمرے میں شامل ہیں الغرز ہر وہ عمل جس کے ساتھ انجام دینے سے اللہ راضی ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہو عبادت کہلاتا ہے سوال نمبر تین ہے جی انسان کا مقصد حیات عبادت کیوں ہے اس کا جواب ہے جی انسان دنیا میں اشرف المخلوقات ہے اور دنیا میں اللہ کا نائب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل و شعور سے نوازا ہے اور ساتھ ہی اس کا مقصد حیات بیان کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے انسان کو اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سوال نمبر چار ہے عبادت کے پانچ فوائد کا ذکر کریں عبادت کرنے کے پانچ فوائد مندجزیل ہیں نمبر ایک عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نمبر دو عبادت کرنا اللہ کا حکم اور زندگی کا مقصد ہے نمبر تین عبادت ایک ایسا راستہ ہے تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے نمبر چار عبادت انسان کو آجزی و انکساری سکھاتی ہے نمبر پانچ عبادت سے یک سوئی اور سکون ملتا ہے سوال نمبر پانچ سے آگے ہم باعثیت ایک طالب علم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں پیائے بچوں اس کا جواب ہے جی ہمیں اپنے استادوں کا اترام کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے ان کی دل ازاری ہو نمبر دو ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلو کے ساتھ پیش آنا چاہیے جو ساتھی مشکل میں ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں پیائے بچوں اب ہم اس سبقہ بکور کرتے ہیں سرگرمی نمبر ایک مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک کائنات کی ہر چیز عبادت کرتی ہے نمبر دو پتھر درخت چرین پرین سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نمبر تین عبادت جنتی پرندوں جنتی مخلوق کے عمل کا نام ہے نمبر چار عبادت کے ذریعے ہم نیک اور پریزگار بن جاتے ہیں نمبر پانچ اس دنیا میں نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ عبادت کی سرگرمی نمبر دو کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیں اور جملے مکمل کریں کالم الف کالم بے نمبر ایک عالم دین کا ایک رات دین کے لیے تحقیقی کام کرنا عبادت گزار کی ایک ہزار رات کی عبادت سے بہتر ہے نمبر دو وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے کی جائے اس کا کوئی فائدہ اور عجر و سواب نہیں نمبر تین عبادت نامی اس احساس کا ہے کہ انسان اللہ کے بشمار احسانات کا عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکر دا کرے نمبر چار عبادت میں اللہ تعالی میار کو دیکھتا ہے تعداد کو نہیں گنتا نمبر پانچ اللہ کے بندے اللہ کی یوں عبادت کرتے ہیں جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہیں پیائے بچوں سگرمی نمبر تین آپ لوگوں نے اپنا موازنہ خود کرنا ہے ہاں یا نہ کے ذریعے جواب دیجئے اور اپنا جائزہ دیجئے نمبر ایک کیا آپ روزانہ پانچ وقت کی نواز پڑھتے ہیں نمبر دو کیا آپ ہر سال پورے روزے رکھتے ہیں نمبر تین کیا آپ گھر پر گھر پر آئے فقیر کو کچھ نہ کچھ دے کر اٹھاتے ہیں نمبر چار کیا آپ نے کبھی خوشی کے دن کا کچھ حصہ غریبوں کے ساتھ گزارا ہے نمبر پانچ کیا آپ نے اپنی ذاتی چیزوں کی قربانی دیکھ کر مرک و قوم کے کسی فائد کی مدد کی ہے پیائے بچوں اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر تین عبادت کے تصور کے مشکی سوالات اور بکور کیا ہے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ باپ سوم کے سبق نمبر ایک کو پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ